مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام پروگرام اصحاب احمد لے کر آپ کی خبزت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آج کا ہمارا پروگرام حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اپدائی صحابہ میں سے تعلق رکھنے والے ایک مخلص صحابی حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب گلگتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سوہیل احمد ساکیب صاحب اور آپ کے زبط اور امان صاحب ہوں گے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد مکرم خدا بخ صاحب اصل میں بھیرا کے رہنے والے تھے سن اٹھارہ سو اکتر میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق راجبود خاندان سے تھا لیکن بچپن میں ہی یتیم ہو گئے رشتہ داروں نے چاہا کہ کوئی کام کاج کر لیں اور گھر کا بہت جاب اٹھائیں لیکن آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا تو آپ وطن کے تعلق کی بنا پر جمعو میں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جنہوں نے آپ کا شوق تعلیم دیکھ کر آپ کو اسکول میں داخل کرا دیا اور بلکہ ہوسٹل کے بھی اخراجات خود ادا کیے وہاں آپ نے رمبیر آئی سکول جمعو میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ملازمت کے سلسلے میں سن اٹھارہ سو بانوے میں ہی گلگت تشریف لے گئے چونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گلگت میں گزارا اس لیے آپ گلگتی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں گوہ کہ آپ اصل میں بھیرا کے رہنے والے تھے ابھی آپ نے جیسا کی ذکر کیا کہ حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیرا کے رہنے والے تھے اور اس حوالے سے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ایک خاص عقیدت کا تعلق تھا اور حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کا وہاں سے ایک تعلق اس طرح بھی بنا کہ ایک دفعہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام سے حالکورٹ تشریف لائے ہوئے تھے تو حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام سے ملاقات کی غرص سے سیالکورت تشریف لائے اور اسی اسنا میں آپ جس طرح ذکر کیا گرم بیر ہائی سکول میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں مفتی محمد صادق صاحب اور مولی محمد صادق صاحب نے اس غرص سے کہ آپ سیالکورت جائیں اور وہاں حضرت حکیم علانہ نور الدین صاحب بھیر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص پیغام یا رکعہ دے کر بھیجوایا کہ وہاں جائیں اور یہ فوری ان کو دے کر آئیں تو حضرت خان بہادر غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ سیالکورت چلا گیا اور غرص یہی تھی کہ وہ جو رکعہ تھا جو اسادزہ کی طرف سے آپ کو ملا تھا کہ میں جا کر حضرت حکیم علانہ نور الدین صاحب بھیر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ نماز مغرب کا وقت تھا اور حضرت مسیح موت علیہ السلام چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ گویا کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھی اور حضرت اکدس مسیح موت علیہ السلام جو ذکر کر رہے تھے وہ مقتدیوں کے صورت فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے تھا کہ کیا مقتدیوں کو صورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ وہ اس وقت کا واقعہ یا اس کو بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت مسیح موت علیہ السلام کے ساتھ ابتدائی ملاقات کس طرح ہوئی ہے حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ عنہ ابتدائی بیعت کن اندگان میں شامل تھے اور آپ اپنی بیعت کا واقعہ کچھ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ عنہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ وہ آپ کی سرپرستی بھی کرتے رہے تو انہوں نے آپ کو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کی معیت میں ان کے ساتھ قادیان بھیجا تو چنانچہ یہ قادیان پہنچے ہیں اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ تو اس وقت تک بیعت کر چکے تھے چنانچہ اگلے دن مسجد مبارک میں حضرت خان صاحب کو بیعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور یہ پہلا قادیان میں بیعت کے بعد کا واقعہ ہے تو وہاں کچھ دن حضرت خان صاحب نے قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر جب حضور لاہور تشریف لائے ہیں تو حضور کے ساتھ ہی لاہور تشریف لے آئے ہیں اور دو ہفتے کے قریب لاہور میں وقت گزارا ہے اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ پھر جمع تشریف لے جا چکے تھے تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب ذکر حبیب میں بھی فرمایا ہے آپ کا ذکر ریجسٹر بیعت اولہ میں 20 جنوری سن 1892 کی تاریخ کے تحت درج ہے اور الفاظ کچھ یوں ہیں کہ غلام محمد بن خدا بخش متوطن بھیرا زلہ شاہ پور تو یہ آپ کی بیعت کا واقعہ ہے جو ریجسٹر بیعت اولہ میں ریجسٹر بیعت اولہ میں محفوظ ہے تو 1892 کے اپریل کے مہینے میں آپ دوبارہ قادیان تشریف لائے ہیں یعنی کہ بیعت کے تو تین ماہ بعد دوبارہ قادیان آئے ہیں اس کے کچھ ماہ بعد یعنی سن 1892 کے اگست کے مہینے میں آپ کی ملازمت گلگت ہو گئی اور آپ پھر مستقل گلگت تشریف لے گئے گلگت میں آپ نے ایک لمبار سا گزارا ہے اور جنوری سن 1898 کی بات ہے کہ ایک دفعہ چھٹیاں لے کر اپنے گھر بھیرا جا رہے تھے تو گھر جانے سے پہلے آپ نے قادیان آنے کا فیصلہ کیا اور قادیان آ کر حضور کی خدمت میں کچھ وقت گزارا ہے تو اب بھی وہاں چند دن گزارے تھے کہ آپ کا ایک تیازاد بھائی اس کو پتا چلا کہ اس طرح خان صاحب قادیان میں تشریف فرما ہے تو وہ ان کو ملنے کے لئے آ گیا کہ چلیں ان کو ساتھ لے کر وطن واپس چلتے ہیں تو حضرت خان صاحب نے حضور کی خدمت میں ارز گیا کہ حضور جانے کی اجازت ہے تو حضور نے ہوایا نہیں ابھی کچھ دن اور ٹھہرے ہیں تو چنانچہ آپ کچھ دن اور قادیان ٹھہرے ہیں اس کے بعد پھر وطن واپس پہنچے ہیں وطن پہنچنے پر بھیرا میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ بیگم صاحب صاحبہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور شادی کے دو ہفتے بعد آپ اپنی اہلیہ کو اور خوشتامن کو دونوں کو لے کر قادیان آئے ہیں اور ان کی بھی بیعت کروائی ہے تو یہ حضور خان صاحب کی اپنے اور اپنے گھر والوں کی بیعت کا احوال ہے کہ کس طرح انہوں نے بیعت کی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت غلام محمد خان صاحب رضی اللہ عنہ نے ملازمت کے سسلے میں ایک لمبا حصہ زندگی کا گلگت میں گزارا ہے اور وہاں آپ ترقی کرتے کرتے بہت انچے عودوں پر پہنچے ہیں ماشاءاللہ گلگت کے علاوہ لداخ لے یہ جتنے بھی اوپر کی علاقے ہیں وہاں آپ کو ملازمت کا موقع ملا ہے اور چونکہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے قادیان سے اور اٹھارہ سو بانوے میں شروع میں ہی آپ وہاں جا چکے تھے تو احمدیت کو بھی آپ نے احمدیت کی بھی بڑی تبلیغ کی ہے اس علاقے میں مسیح مہود علیہ السلام کی کتابیں اکثر آپ کے پاس ہوتی تھیں بعد میں جب الحکم اور بدر جاری ہوا تو وہ بھی آپ کے نام آتے تھے تو اس طرح ان علاقوں میں مسیح مہود علیہ السلام کا پیغام پہنچ جانے کا موجب بنے ہیں اس میں خاص طور پر دو ناموں کا میں ذکر کرتا ہوں تاریخ احمدیت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولوی عبد الرحمن صاحب کٹکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو اصل میں کشمیر کے رہنے والے تھے اور مبلغ تھے ان کو گلگت کے راجہ نے اپنی جامع مسجد میں امام مقرک کیا تو یہ وہاں امام تھے تو آپ کے ساتھ تعلق بن گیا اور ملاقات کے لیے جب آپ کے گھر تشریف لاتے تو وہاں مسیح مہود علیہ السلام کی کتابیں دیکھنے کو ملیں اور ان کے متعلے سے آہستہ آہستہ وہ بھی احمدیت کے قائل ہو گئے لیکن حضرت غلام عمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے بغیر انہوں نے بیعت کا خط لکھ دیا یہ اس دور کی بات ہے جب ہی ابھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے علیدہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا تھا کہ غیر عمدیوں سے الگ نماز پڑھا کریں تو جب ان کی بیعت کی قبولیت کا خط آیا تو وہ انہوں نے آپ کو دکھایا تو آپ بڑے خوش ہوئے لیکن انہوں نے اپنی بیعت ظاہر نہیں کی کچھ عرصے بعد ایک اور مولوی یہ پیر بھی کہلاتے تھے انہوں نے کوئی کتاب مانگی ان سے تو آپ نے جب ان کو کتاب دی حضرت مولوی عبد الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس میں وہ بیعت والا کارڈ موجود تھا وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے پھر آپ کے خلاف یعنی مولوی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو قادیانی ہیں تو اس میں پھر مخالفت کی بنا پر ان کو وہ مسجد چھوڑنی پڑی اور وہ چلے گئے اڑیسہ میں انہوں نے تبلیغ کے ذریعے بہت بڑا حصہ ڈالا ہے احمدیت کے فروغ میں انیس سو چوالیس میں ان کی وفات ہوئی ایک تو یہ بہت بڑا نام ہے جو حضرت غلام عمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے احمدیت میں داخل ہوئے ایک اور واقعہ جب آپ لڈاکھ میں تھے تو ان دنوں میں ایک جرمن سیاہ جن کا نام فریڈرک ویگنر تھا وہ چین سے براستہ لڈاکھ انڈیا اور پھر آگے جرمنی واپس جا رہے تھے کہ لڈاکھ میں ان کی ملاقات آپ سے ہوئی تو واقعات جب انہوں نے بیان کیے تو آپ نے موقع پاتے ہیں ان کو یہ فرمایا کہ آپ جو اتنی سیر و سیحت کر رہے ہیں تو اپنے سیر و سیحت کے جگہوں پر قادیان کو بھی شامل کر لیں اور اس کو ضرور وزٹ کریں انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں جا چونکہ اسی روٹ سے راؤن کوشش کروں گا کہ کچھ گھنٹے قادیان میں گزارنوں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مشورے پر یعنی حضرت غلام عمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر فریڈرک صاحب جو ہیں یہ قادیان آئے اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں رات گزاروں گا اور کل صبح ہی یہاں سے چلے جاؤں گا لیکن احمدی حضرات نے انہوں نے کہا نہیں آپ ایک ہفتہ ضرور یہاں ٹھہریں تاکہ آپ کو قادیان کا جماعت احمدیہ کا تعارف حاصل ہو بہرحال وہ ہوا یوں کہ آپ کو پھر یعنی ان جرمن سیاہ کو دو مہینے تک قادیان میں رہنے کا موقع ملا اور بہت قریب سے انہوں نے احمدیت کو دیکھا حضرت خلیفہ المسیح کا وجود وہاں تھا تو وہ سارے حالات انہوں نے یہ انیس سو تیس کا واقعہ ہے یہ سارے حالات انہوں نے ریویو آف ریلیجنز میں پھر شائع کرائے ہیں کہ کس طرح حضرت غلام عبد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر میں قادیان آیا اور میری زندگی کا ایک خوشگوار واقعہ ہے ایک تجربہ ہے جو میں نے قادیان میں پایا تو یہ بہت بڑے دو واقعات مثال کے طور پر ہم نے بیان کی ہیں آپ کی تبلیغ کے کہ کس طرح آپ اس دور دراز علاقے میں احمدیت کی تبلیغ کا موجب بنے اور بہت سی روحوں کو احمدیت میں داخل کرنے کا باعث دے تو حضرت خان بہادر غلام عبد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے دینی جاہد دینی روب عطا کیا ہوا تھا وہاں دنیاوی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخی عطا کی ہوئی تھی اور جیسا کہ پہلے آپ بھی ذکر ہوا کہ آپ کی جو ابتدائی جو نوکری تھی وہ یا ملازمت تھی وہ گلگت میں شروع ہوئی اور آخری تم تک آپ وہیں رہے ہیں گلگت میں ہی تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے ترقیات سے بھی نوازت دنیاوی طور پر وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک خزانچی یا آکاؤنٹ کے پوسٹ سے یا عہدے سے آپ نے ملازمن کا آغاز کیا ہے اور ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ اسیسٹنٹ آپ پولیٹیکل اسیسٹنٹ بن گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسیسٹنٹ کے بعد جو عہدے ملا کرتے تھے وہ چونکہ انگریزوں کا دور تھا انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو اس کے بعد انہی کو عہدہ ملا کرتا تھا تو اپنے جو ہم وطن ہیں یا جو سب کانٹیننٹ یا برے سگیر کے جو رہنے والے لوگ تھے جہاں تک وہ عہدے تک وہ ترقی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عہدے تک ترقی بھی دی اور یہ محض خدا طلق فضل تھا اور حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کی دعائیں آپ کی شابل حال تھیں اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ جب بھی آپ بھیرا تشریف لے جاتے تو رقادیان سے ہوتے ہوئے بھیرا جاتے اور رقادیان میں آپ کا رکنا ہوتا حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام سے ملاقات ہوتی دیدار ہوتا آپ کی صحبت میں رہتے دعائیں لیتے پھر جاتے اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خان بہادر غلام حمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی طرح کے سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ میں رخصت پر جا رہا تھا بھیرا تو میں نے خیال کیا کہ اب میں قادیان سے ہوتا ہوا بھیرا جاتا ہوں تو جب قادیان پہنچے ہیں حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے بعد آپ نے بھیرا جانے کی جب اجازت مانگی ہے تو حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام نے کہا ٹھہریں کچھ دن ٹھہریں اور کچھ دن کے بعد دوبارہ درخواست کی کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں جانا چاہتا ہوں تو حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام نے دوسری مرد پر یہی کہا کہ اب اور ٹھہریں تو کہتے ہیں حضرت خان بہادر غلام عمر خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دوران میں نے بہت دعائیں کی اور بہت دعائیں کرنے کا موقع ملا اور جو خاص دعا ان دنوں میں کرتا رہا وہ یہ تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا یہ دعا کسر سے میں کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا غیبی آواز مجھے آئی کہ اکویلات کہ جتنی دعائیں تم نے دعائیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں تو یہ جو دینی لحاظ یا دنیاوی لحاظ یا آپ کو عہدے ملے ترقیات ملیں یا دینی لحاظ سے آپ کو جو رو باتا ہوا وہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی دعائیں تھی آپ کی صحبت تھی کہ قادیان کے بابرکت مسئلہ میں آپ کی صحبت میں آپ دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت کے شرف سے بخشا یعنی آتینا فی الدنیا حسنتن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وجاہت اور وقار عطا کیا اور فی الاخرات حسنتن مسیح مہود علیہ السلام کی بیعت اور اس کے ذریعے جو تبدیلی آئی اور آپ کی آخرت سمری آخرت کے جو سمرنے کے اسباب ہوئے بلکل ابھی خان صاحب حضرت خان بہادر خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ان کے میار کا ذکر ہوا کہ خودت اللہ کی طرف سے اقبلت کا اشارہ ملا تو دنیاوی لحاظ سے بھی آپ ایک بہت علم دوست آدمی تھے جہاں کہیں بھی گئے ہیں آپ نے اپنے ذاتی خرچ پر وہاں لائبیدیاں قائم کی ہیں اور وہاں علم کا ذخیرہ کھلائی ہے اور گلگت جہاں آپ نے ایک لمبا عرصہ ملازمت کا گزارہ ہے وہاں کی حالات اور وہاں کی رسوم و رواج کا بھی بڑا گہرہ مضالہ کیا ہے اور پھر انگریزی زبان میں ایک کتاب فیسٹیولز اینڈ فوکلور آف گلگت یعنی گلگت کے تہوار اور عوامی روایات اس موضوع پر آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جو بعد جس کا دوسرا ایڈیشن نیشنل انسٹیٹویٹ آف ہیریٹیج اسلام آباد نے شائع کیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے ایک اچھا علمی خزانہ چھوڑا ہے ملازمت کا آخری حصہ آپ نے بحثیت سیٹلمنٹ کمیشنر لداخ میں گزارا ہے اس کے علاوہ مارچ سن انیس سو آٹھ میں جب فنانچل کمیشنر سر جیمز بلسن قادیان تشریف لائے ہیں اور گلداسپور کے ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ انہوں نے قادیان کا دورہ کیا ہے تو اس وقت جماعت کے بہت سے احباب اور معززین نے ان کا استقبال کیا ہے ان معززین میں حضرت خان غلام محمد خان صاحب بھی شامل تھے اور آپ اس وقت پولیٹیکل ایجنسی گلگت میں ہیڈ کلر کے عدے پر خدمت سر انجام دے رہے تھے تو خان صاحب اس موقع پر بھی قادیان میں شامل رہے ہیں جی یہ یعنی گلگت میں جو ملازمت ہے یا لداخ میں لہ میں آپ کا عرصہ گزرا ہے تو جس قسم کی آپ نے ملازمت کی ہے یعنی جس امانت اور دیانتداری کے ساتھ آپ نے اپنے عودوں کو نبھایا ہے تو اس کا اقرار کرتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے آپ کو اس زمانے میں پہلے خان صاحب کا خطاب دیا سن انیس سو اٹھارہ میں اور انیس سو تیس میں آپ کو پھر خان بہادر کا خطاب ملا تو یہ خطاب ملنا بھی آپ کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق آپ نے اپنے ملازمت کو اپنے فرائض کو اثر انجام دیا ہے یہ بہت بڑا عزاز ہوا کرتا ہے جی یہ ان سے بہت بڑا عزاز ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خان بہادر کا لقب کسی کو دیتی تھی اسی بنا پر جو ایڈیٹر اخبار الحکم ہے حضرت شیخ یاکوب علی رفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سات جنوری انیس سو چوبیس کے اخبار میں آپ کے نام مبارک بادی لکھی ہے اپنے اخبار میں سنانچہ حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں امسال جن بزرگوں کو خطابات ملے ہیں ان میں سے ایک میرے معزز و محترم بھائی خان صاحب غلام محمد خان صاحب گورنر گلگت ہیں یعنی گورنر تک کے عدے تک بھی آپ گئے ہیں پہلے ان کو خان صاحب کو خطاب دیا گیا تھا اور اب وہ خان بہادر بنا دیے گئے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے خان بہادر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں تو یہ بھی بڑا عزاز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر آپ کی امانت اور دیانتداری کی بنا پر یہ لقب جو ہیں وہ آپ کو عطا کی ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لئے قادیان بارہا آیا کرتے تھے تو یہ قادیان آنا آپ کا صرف حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کے دور تک محدود نہیں رہا بلکہ خلیفت المسیح الاول خلیفت المسیح ثانی خلیفت کے ساتھ بھی آپ کی وہی محبت اور عقیدت ہمیں نظر آتی ہے اور اس حوالے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ 1919 یا 1920 کے شروع میں آپ قادیان تشریف لائے ہیں اور کچھ لمبا قیام قادیان میں کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اسی دوران آپ نے قادیان میں اپنے مکان بھی بنوایا اور اس مکان کا جو نام ہے وہ بھی گلگت ہاؤس رکھا گلگت ہاؤس کے نام سے آپ معروف تھے اور اسی حوالے سے اپنے مکان بھی بنوایا اور آپ کی محبت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ گلگت سے قادیان تشریف لائے ہیں تو تحفتاً جہاں اور دوسر تحائف لے کر آئے ہیں حضور کے لئے وہاں ایک گھوڑا بھی لے کر آئے ہیں اور آپ نے حضورت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھوڑا تحفتاً پیش کیا ہے تو اس محبت سے بھی آپ کی محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے اس کے علاوہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ گلگت ہاؤس کے نام سے اپنے گھر بنایا تھا تو ان دونوں رواج تھا کہ کاروبار لوگ گھروں پر بھی کر لیا کرتے تھے تجارت چھوٹی موٹی تو آپ کی جو اہلیہ ہے وہ گھر میں کپڑے بیچا کرتی تھی اور آپ ان کو کپڑے لا کر دے دیا کرتے تھے امرت سر سے اور اس طرح وہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑے گھر پر بیچا کرتی تھی اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ ایک عالی عوضے پر فائز تھے لیکن حبیب اللہ آر نہیں سمجھا کوئی چھوڑا اس حوالے سے بھی آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ کپڑوں کا کاروبار یا چھوٹی سی تجارت گھر میں کیا کر دی تھی تو حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں اور انہوں نے بھی آپ سے کپڑے خریدے ہیں تو یہ بھی ایک عزاز آپ کو حاصل رہا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں گلگتیوں کے گھر جا رہی ہوں کپڑا خریدے ہیں تو ان گلگتیوں سے مراد حضرت خان بہدر غلام خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر ہے کہ آپ کی اہلیہ حضرت ختیجہ بیگم صاحبہ یہ چھوٹی تجارت کیا کر دی تھی حضرت خان بہدر غلام حمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی حیثیتوں میں جماعت خدمت کی تحفیق ملی ہے آپ شبہ موریامہ میں بھی خدمت کی تحفیق پاتے رہے ہیں اس کے علاوہ مسجد حلقہ فضل جس میں جہاں آپ کا مکان ہوا کرتا تھا تو وہاں کے آپ پریزیڈنٹ کے طور پر بھی آپ نے خدمت کی تحفیق پائی ہے اس کے علاوہ رشتہ ناتا کے شبہ میں بھی آپ خدمت کی تحفیق پاتے رہے ہیں اور مرکزی جو شورا ہوا کرتی تھی ہر سال اس میں بھی آپ قادیان میں جب آگے ہیں تو قادیان کی طرف سے اس حلقے کی طرف سے نمائندے کے طور پر شامل ہوتے رہے ہیں اس کے علاوہ سن انیس سو اٹھائیس میں لداخ میں جب آپ تھے تو لداخ کی طرف سے نمائندے کے طور پر تشریف لائے ہیں حضرت خان صاحب نے مالی لحاظ سے بھی بہت قربانیاں پیش کی ہیں اور اس میں پیش پیش رہے ہیں یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ جب مشکل حالات ہوا کرتے تھے تو اس وقت جب زیادہ چندوں کی زورت ہوتی تھی زیادہ مالی قربانی کی زورت ہوتی تھی تو حضرت خان صاحب اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ گلگت جو بہت دور کا علاقہ ہے وہاں سے بھی آپ بقاعدہ اپنا چندہ بھیجواتے رہے ہیں اور اس میں کبھی کوئی تساحل واقعہ نہیں ہوا اور آپ کو وسیعت کی بھی توفیق ملی ہے اور جب آپ قادیان شفٹ ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو اس وقت بھی قادیان کی زمین میں سے بھی اکثر حصہ آپ نے جماعت کو پیش کر دیا ہے تو یہ وہ مالی خدمات ہیں جو آپ نے جماعت کے لئے پیش کی ہیں یہ یعنی جب آپ ریٹائر ہوئے ہیں اپنی ملازمت سے تو قادیان حجرت کر کے آ گئے اور یہاں مسجد فضل حلکہ مسجد فضل میں آپ نے گھر بنوایا ہے اور یہ اپنے سنوے میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی جو بھی بھیرہ کے رہنے والی تھی اٹھارہ سو اٹھانوے میں ان کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ واپسی پر قادیان سے ان کی بیعت کرا کر پھر آپ کلگت گئے ہیں تو حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں اور میری والدہ ہم دونوں جب قادیان پہنچے تو رات ہم نے حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزاری اور اس کے بعد اگلے دن صبح ہم حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئے تو حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑی پر بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی چھوٹی سی تپائی جیسے ہوتی ہے پیڑی جس کو تپائی اردو میں جو گاؤں ہیں وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ حضرت امہ جان نے وہی ہمارے لیے مگوا دی اور ہم بیٹھ گئیں تو پوچھا کہ کس گرس سے آئی ہیں تو ہم نے بتایا کہ ہم نے حضرت امہ جان نے خادمہ کو بلایا کہ ان کو حضرت امہ جان کے پاس لے جائیں تو حضور کو آنے کی غلص بتائی تو حضور نے کپڑا جو ہے وہ پھیلا کر کہا کہ اس کپڑے کو پکڑ لیں اور پھر بیٹھ لی یعنی خواتین جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مردوں کی طرح بیٹھ نہیں کرتی تھیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے حضرت امہ جان کی بیٹھ کی اور حضرت ختیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی پڑی لکھی نہیں تھی لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی اس نورانی چہرے کا میری ذات پر اتنا آثر تھا کہ اس کے بعد میرے گھر والوں کی طرف سے رشدداروں کی طرف سے بہت مخالفت ہوئی احمدیت قبول کرنے کی ویسے لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی قوتِ قدسی کا آثر تھا کہ میں نے ہمیشہ ان مخالفتوں کا مقابلہ کیا ہے تو اس طرح آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اتدائی صحابیات میں شامل ہیں اور اس صحابیات میں شامل ہونے کا یہ رنگ ہے کہ آپ ہمیشہ پھر احمدیت کے ساتھ خلافت کے ساتھ مخلصانہ طور پر مبستہ رہی ہیں جی حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ نورانی چہرہ تھا جو میں نے دیکھا ہوا تھا علم لحاظ سے تو میں اتنی پڑی لکھی یا مضبوط نہیں تھی لیکن وہ جو صحبت ملی ہے کچھ دیر کے لیے اور حضرت کا چہرہ دیکھا ہے اس سے آپ کا ہمیشہ آپ کا ایمان جو ہے وہ تقویت پکڑتا رہا ہے اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد میرے بہت زور تھا پریشر تھا عزیز رشتہ داروں کی طرف سے خاندان کی طرف سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے استقامت عطا کی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ میں اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہی ہوں اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ پھر میں گلگرت گئی ہوں وہاں پر قیام رہا ہے اپنے میاں حضرت خان بہادر محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور وہاں بھی کام کرتی رہی ہیں پھر اس کے بعد جب مستقل قادیان آگئے ہیں تو قادیان میں بھی جس پچھتا ہے کہ پہلے ذکر ہوا گھر بنوایا اور چھوٹی موڑی تجارت بھی کرتی رہی یہ پاکستان انہوں نے ہجرت کی ہے حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر خاتون تھی اور تقسیم ہند کے وقت آپ نہ صرف اپنی بیٹیوں کو اور بلکہ قادیان کی دوسری عورتوں کو بھی بندوق چلانا سکھایا کرتی تھی اور اس بہادری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لجنہ سے ایک خطاب میں ذکر کیا ہے کہ جب پارٹیشن کا وقت تھا اور ہندووں اور سکھوں نے قادیان پر حملہ کیا تو اس وقت عورتوں کی ایک جماعت نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور ان عورتوں کی ایک نگران تھی جو بھیرہ کی تھی حضور رماتے ہیں کہ اس عورت نے بہت سے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان ہندووں اور سکھوں کو جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتے تو یہ دیوار پر شڑ جاتی ہیں بنائی ہوتی تھی اور تلواروں اور بندوقوں سے حملہ کرنے والوں کو بھگا دیا کرتی تھی تو اس بھیرہ کی خاتون کا ذکر جب آتا ہے تو وہ یہی حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ قادیان کی حفاظت میں بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور نہ صرف خود بلکہ دوسری قادیان کی عورتوں کو بھی اپنی حفاظت کرنا سکھایا ہے تو یہ آپ کے بہادری کا ایک جذبہ تھا جو حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ میں تھا اس کے علاوہ حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی اولاد کی جو تعلیم اور تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ ان کو نیکیوں کی طرف یا بھلائیوں کی طرف اچھے کاموں کی طرف ان کو راغب کرتی رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کا کردار اہم ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی اولاد کو بھی نیکیوں میں مسابقت کی روح آپ کے اولاد میں رکھتی تھی اور اس حوالے سے آپ کی جو بیٹی ہیں ایک آمنہ بیگم صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ یعنی حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ بہت اوقات سے مسابقت کی روح پیدا کرنے کے لیے بچوں میں نام بھی دیا کرتی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یعنی آمنہ بیگم جو آپ کی صاحب زادی ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی بہن جن کا نام رضیہ بیگم آتا ہے کہ ان کو جی قائدہ یسرین قرآن مکمل کروایا تو اپنی چھوٹی بہن کو قائدہ جس نے قرآن مکمل کروانے پر آپ نے اپنی بیٹی آمنہ بیگم کو ایک روپیہ بھی انام کے طور پر دیا تو گویا چھوٹا موٹا انام بھی اس غرص سے آپ بچوں کو دیا کرتی تاکہ ان کے اندر ایک مسابقت کی روح جو ہے وہ قائم رہے تو یہ حضرت غلام عمد خان صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گلگتی بھی مشہور تھے اور ان کی اہلیہ حضرت غلام عمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھبیس جون سن انیس سو چھپن کو بھیرا میں وفات پائی اور چونکہ موسی تھے تو آپ کی تدفین بہشتی مکبرہ روح میں ہوئی ہے اسی طرح آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ بیگم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیارہ جولائی سن انیس سو اکتر کو وفات پائی اور ان کی تدفین بھی بہشتی مکبرہ روح میں ہوئی آپ کی اولاد میں آٹھ بیٹیاں اور تین بیٹے تھے جن کے نام میں پڑھ دیتا ہوں رسول بی بی صاحب آئیلیہ حضرت شیخ مبارک اسماعیل صاحب بھی یہ بیٹی یہ بیٹی تھی بڑی محمد یوسف خان صاحب علیگ یہ بیٹے تھے سغرہ بی بی صاحب آئیلیہ ڈاکٹر سید انیت اللہ شاہ صاحب حمیدہ بیگم صاحب آئیلیہ شیخ مسعود احمد صاحب آمنہ بیگم صاحب آئیلیہ میاں حادی علی خان صاحب ابن حضرت ذلفقار علی خان صاحب گوھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبال بیگم صاحبہ خرشید بیگم صاحبہ محمد بشیر خان صاحب اکیلہ بیگم صاحبہ آئیلیہ بابو عطاولہ صاحب ولد حضرت بابو الہی بخش صاحب محمد ابراہیم خان صاحب تو یہ تذکرہ تھا حضرت خان بہدر غلام عمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے اور درجات بلند کرتا جائے اور ہمیں بھی ایسے بزرگان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ